بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ میرے شیطان الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں میرے سسکرائبر دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اکھی تمام گھرمالے بھی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب ہمیشہ خوش رہیں آپ کی جتنی بھی پریشانی تکلیف اندلہ ختم کریں میں نے اپنے بہت سے آرہ قسم کے پری کے حاضرات کے بعد ایک اور پری کی حاضرات کا یعنی تسخیر پری کا بہت آلہ اور بہت ہی نیاد عمل آپ کے ساتھ پیش کرنے جا رہی ہیں دعا کرتی ہوں کہ آپ اس پری کو حاضر کر لیں اور ہمیشہ یاد رکھے گا یہ پری بہت 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 برکت اور بہت اعلی بسم کی پری ہے اور پریوں سے زیادہ مضبور پاورفل ہے تو ہر طرف سے دھیان رکھے گا عداد حاضرات لازم ہیں جسی بھی سنگی کتاہی نہ کیجئے گا مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ اگر آپ ان سے غلط کام لوگا پری بہت عظیم حضی ہے اللہ کے نور کی ہے تو کوئی بھی نہیں جائے گا اللہ کے نور کو تکلیف کر جائے گا اسی کے ساتھ اپنا عمل شروع کرتی ہوں عمل عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک آیات پڑھنی ہے پہلے میں آپ کو آیات بتا دیتی ہیں آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بدیل اجائب بالخیر یا بدیل دوبارہ ارپیٹ کرتی ہوں یا بدیل اجائب بالخیر یا بدیل یا بدیل اجائب یہ چھوٹی سی آیات ہے تو سوچیں چھوٹی سی آیات ایک پڑی کو تصحیر کرنے کے لیے اللہ واپنے اپنی آیاتوں میں اتنا بڑا بڑا خزانہ رکھا ہے بہت ہی بہت ہی بہت ہی کم قسمت والے لوگ ہیں اور جو مسلمان ہیں میرے رب کی ذات قرآن پاک ایک اعلیٰ خستی ہے اللہ پاک نے اس میں بہت بڑے بڑے انسان کے لیے خزانے رکھے ہیں ایک چھوٹا چھوٹا لفظ یا بدیو لائے جائے بھر خیر یا بدیو اس سے ایک پڑی کی تصحیر ایک اعلیٰ قسم کی پڑی کی تصحیر ہوتی ہے اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ سن لیں اروجِ ماہ نوچندی جمعیرات کو رات بہرہ بجے روزانہ چھ ہزار مرتبہ صرف گیارہ دیار پڑھنی ہے دوبارہ سن لیں اروجِ ماہ نوچندی جمعیرات رار پارہ بجے روزانہ چھ ہزار مرتبہ گیارہ یوم تک پڑھنی ہے نوچندی جمعیرات کیا ہے اروجِ ماہ کیا ہے میں اپنی پہلے والی ویڈیو میں بتا چکے ہوں وہاں سے آپ مکمل طریقے سے سن لیں عدابِ حضرات عدابِ پری مقلع جمعیرات کیا ہیں میں پہلے بیان کر چکی ہوں وہاں سے آپ میری ویڈیو پر جا کر دیکھ لیں ساتھیں کیا ہیں ساتھ کے بارے میں بھی سن لیں دیکھ لیں پڑھ لیں غور سے آپ کو پتہ لگ جائے گا گیارہ یوم کا عمل ہے حساس قصیدہ حسوس یا سورہ مزمل کا کریں عمل شروع کرنے سے پہلے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی نیاز دلائیں پھر عمل شروع کریں اللہ کی حکم سے گیارہ دن میں تابع ایک خوبصورت پری ہوگی عمل شروع کرنے سے پہلے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ تروشیخ پرنا لازم ہے آخری رات قولت رات کر لیں وعدہ لے لیں کیسے آنا ہے یہ پوچھ لیں جس طرح آپ کو مناصب لگتا ہے لیکن پری کی کوئی بات نہ مانیں پری کوئی شرط رکھتی ہے تو نہ مانیں اگر آپ کو مطمئن لگتا ہے یا ٹھیک لگتی ہے تو سوچ سمجھ کے جواب دینا اگر آپ کو وقتی طور پر آپ کنفیوز ہوتے ہو پری کو جواب نہیں دے سکتے یا کوئی غلطی کی کتاہی گی تھوڑی سی بھی خلچ میں سوچ ہو آپ اس کو دوبارہ گھنٹے دو گھنٹے بعد کہنا حاضر ہو جائیں تمہیں آپ کے سوال کا جواب دے دوں گا سوال لکھ لیں کولو قرار کر لیں جو وہ کہے مناسب طریقے سے ہمیشہ یاد رکھیں دیکھیں اگر عدد یاد رکھے گا اگر پری کہے کہ میں فلان وقت نہیں فلان وقت آنگی تو سوچ سمجھیں اگر پری کہے ساتھ رہوں گی تو کبھی ساتھ نہ رکھیں کیوں کہ آپ کے اپنے زندگی خراب ہو جائے گی جب آپ کہیں کہ جب آپ کو بلائے جائیں تبا تشریف لائیے گا ورنہ نہیں تو یہ اس بات کی قسم لے لے اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں جب پری آپ کے تابع ہو جائے عمل شروع کرنے سے پہلے کیارا گیا مرتبہ روت ابراہیم نہ بھولیں تاکہ ہمارے سروں کا عمل کرتے وقت نبی وقت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ لازم رہے آخری رات کولو کلار کرنے کے بات کول کو تکہ کرنے کے لئے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم لیں پھر تابع کریں اور بعد ہزار ظاہروں سے پہلے حضرت سلیمان کی قسم دے کر کہیں کہ تامنی کرنا تکلیف نہیں دینا جیسے کہیں گے بیسا کرے گی تو قسم ہے تمہیں حضرت سلیمان بن دعوت علیہ السلام تو جب کہے کہ مجھے قسم ہے کیوں کہ یہ ایک بہت سبب دوس واقعہ ہے میں آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمارے بہت ہی بابرکت نبی تھے بہت اللہ کے نیت بندے سبب دوس قرآن کے مامل تھے حضرت سلیمان علیہ السلام پری جنات مقلع ان کے تابع تھے یہ تو کچھ بھی نہیں ایک حضرت سلیمان کی انگوٹھی تھی اس میں تابع تھے بس حضرت سلیمان کا تو ایک اشارہ تھا جنات تری مقلع حمزان حاضرات ان سب کو حضرت سلیمان نے ایک نیا ملک دنیا اور ان کو تکلیف نیا نیا ان کی مدد کی ان کا کوئی گھر نہیں تھا درخت پر رکھتے تھے پھر ان کا ایک ملک بناء اللہ کے حکم سے انہوں نے دعا کی اللہ نے ان کو عزت دی کیونکہ جن پری مقلع انسانوں سے پہلی کی یہ بات ہمیشہ یاد رکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ انہیں جب جنوں سے ملاقات ہوئی جنوں کی جماعت سے تو پہلی دفعہ قرآن پاک جنوں کی جو بستی تھی انہوں نے سنا اور ان کو بہت پسند ہے ہمارے قرآن پاک کی آیاتوں سے جنات حاضر کرنا بلانا میں کہتی ہوں آپ جنات کو حاضر کریں پر مقلع ہمزاد جس کو بھی حاضر کرنا چاہتے ہیں آپ کریں لیکن ان سے دوست تنوں بھائیوں کی طرح تلت رکھیں تو میں کہتی کبھی آپ کو تکلیف نہیں پنچائیں گے آپ کے گھر کے فرد کی طرح ہوں گے آپ کو پانچو وقت کا نمازی ہونا لازم ہے عمل تب ہی کام کرتا ہے جب ہم اللہ کے پیاری ہوتے ہیں پانچو وقت کا نمازی ہونا لازم ہے نماز پڑھیں قرآن پاک پڑھیں پانچو وقت کا نمازی ہو پری تابع ہو جائے حضرت سلیمان محسلام کتاب وہ ہمارے نبی ہم ان کے پیارے میشہ یاد رکھئے کہ ہر چیز میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتی ہے اور کچھ نہ کچھ راز چھپا آتا ہے ٹھیک ہے ان سے کوئی ایسے کام نہ نیچے گا جن سے انہیں بھی تقلیف ہو پری کو جب بھی آپ پری سے بات کریں کوئی ایسی بات اس کی نہیں مانے جس میں آپ کو پریشانی ہوں یا وہ یہ کہے کہ سلام دن تک میں آپ کے ساتھ رہوں گی اور آپ پھر مجھے ازاد کرتے گے آپ نے کہنا نہیں وہ کہے گی یہ میں ایک تفصیل زبی وطاق بنا دوں گی پری جنات موکلات کی بات چیز آپ کو خود سمجھا جائے گی اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا احتدام کرتی ہوں اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور عمل کرنے سے پہلے اجازت لے لیجئے گا ڈسکرپشن آپ کو دے دیا جائے گا اب وہاں سے آیات دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو آسانی ہو سکے اپنا خیال رکھئے گا خواہ میں یاد رکھئے گا کوئی غلطی ہو پریشانی ہو شیئر کیجئے گا اور عمل اچھے طریقے سے کیجئے گا اور حاضرات کی عذاب آپ کو پیش کر دی گئے ہیں یہی جنات کی عذاب ہیں یہی پری کی عذاب ہیں یہ مقلات کی عذاب ہیں ہمزاد کی عذاب ان کو مرد نظر رکھیں اور حسار کا طریقہ ہر چیز آپ کو بتا دی گئی ہے ہر ویڈیو میں جو عمل ضروری ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے اسے کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا خیال دکھئے دعا میں دکھئے گا اور سسکرائب کرنا نہ نہ بھولیں تاکہ آنے تمام ویڈیو آپ کو مل سکے اسی کے ازاد کاریاشوں کو جازت بھیجئے گا اور میرے چینل کو شیئر کریں اور لائک کریں بہت بہت مہربانی اللہ حافظ آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے مالی ویڈیو آپ بہت آنی دیکھ سکیں شکریہ میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاوں میں ایسا سر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے سہر آنی حافظ س connected آنی